بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد سورہ عراف کی آیت نمبر چھانوے میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ یعنی اگر آبادیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے برکت کون نہیں چاہتا سبھی اپنی زندگی میں عمر میں رزق میں اولاد میں مال و دولت میں اور تمام نعمتوں میں برکت کے خانہ ہیں اس لئے کہ سب جانتے ہیں کہ برکت خود ایک بڑی نعمت ہے مگر برکت ہو تو کیسے کیا کیا جائے کہ ہمارے یہاں بھی برکت ہو اس کا آسان نسخہ اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ برکت حاصل کرنا ہے تو ایمان پر قائم رہو اور تقوی اختیار کرو یعنی اگر انسان اپنا ایمان مضبوط رکھے اللہ سے ڈرے واجب چیزوں کو انجام دے اور حرام چیزوں سے پرحیز کرے تو اللہ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دے حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اوح اللہ عز وجل الہ نبی من الانبیاء اذا اتعت رضیت و اذا رضیت بارکت و لیس لبرکتی نہایا اللہ نے اپنے ایک نبی پر وحی نازل فرمائی کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا میں راضی ہو جاؤں گا تو برکتیں نازل کروں گا اور یاد رکھو میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے حضرت امیر کائنات علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بِالعَدْلِ تَتَضَاعَفُ الْبَرَكَاتِ وَإِذَا ذَهَرَتِ الْجِنَايَاتِ اِرْتَفَعَتِ الْبَرْكَاتِ عدل و انصاف سے برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور جب مظالم آم ہو جاتے ہیں تو برکتیں اڑ جاتی ہیں یہ مولا علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر برکت چاہیے تو عدل و انصاف قائم کرنا ہوگا مظالم کو ظلم قدور کرنا ہوگا خاتمہ کرنا ہوگا ظلم کا سماج میں عدل و انصاف کی حکمرانی ہو تو برکتیں خود بخود نازل ہوں گی عادل اور انصاف پسند معاشرے پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے لیکن اگر معاشرے سے عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جائے اور مختلف قسموں کے ظلم و جورام ہو جائے تو آئی ہوئی برکتیں بھی واپس چلی جاتی ہیں لوٹ جاتی ہیں اور سماج کے مقدر میں صرف فقر و فاقہ تنگدستی مادی اور روحانی مشکلات خوف، استراب، بیچینی، گھٹن یہی سب کچھ رہ جاتا ہے آج دنیا کے گوشے گوشے اور بالقصوص اسلامی دنیا میں یہی باتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں برکتیں ختم ہو گئی ہیں لوگ پریشانیوں میں مقتلع ہیں بیماریاں ہیں گفتاریاں ہیں الجھنے ہیں ہر طرح کی مشکلات ہیں ان سب مشکلات کو اگر ختم کرنا ہے تو عدل و انصاف کو قیم کرنا ہوگا ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے گا ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہوتا ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ظلم کے خلاف نہ کھڑے ظلم کے خلاف کھڑے تب ہی یہ بیماریاں یہ وبائیں جو پھیل جاتی ہیں یہ سب انہی مظالم کا نتیجہ ہوتی ہے عدل و انصاف دنیا سے جب ختم ہوتا ہے تو وبائیں آتی ہیں ظلم اور جور جب دنیا پر حاکم ہوتا ہے تو وبائیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں رزق ختم ہو جاتا ہے خوشک سالی آتی ہے قہت آتی ہے فقر و غربت محیط ہو جاتی ہے ان سب کو اگر ختم کرنا ہے تو ظالموں کے مقابلے میں کھڑا گناہوں کے مقابلے میں کھڑا گناہ ختم کرنا ہوگی گناہوں کا خاتمہ کرنا ہوگا گناہوں سے گریس کرنا پڑے گا ظلم و جور کا مقابلہ کرنا پڑے گا عدل و انصاف کی حکمرانی لانے پڑے گی اور اللہ کی اطاعت فرما برداری میں پیش قدم ہونا پڑے گا ایمان کا دامن تھامنا ہوگا تبھی ہمیں ان تمام مشکلات سے نجات مل سکتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ بحق محمد و حال محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجل فرمائے تاکہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے